کچھ لوگ شنی شنائی بات کو بل ملا تاکیت حلق دے جیسے ہیں کیا اس حلق کی شریعت میں کوئی حقیقت ہے برائے کر پسلنے بخت کر آپ کے حضارمائی فرمائیں میرے عزیزوں بار بار سے آپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو این حد شاملے ہوتے ہیں بات اچھی ہوتے ہیں پسا ہوتا ہے سب بندہ اس کو جانتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خبر مطبات ہے یعنی عام بندے ان سے جانتے ہیں دوسرا ہرار بھی جانتا ہے دوسرا کہ آپ اپنے شروع کے متعلقوں کی حراب کیلنی سفورے واقعی فرمائیں جانتے ہیں یہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ دھر وہ اس قسم کے واقعی آپ کو زکیر کو پیدا کرتے ہیں تو ایسی بات اگر کو قسم سے چاہے گا تو مجھے نہ ہوگا بعض لوگوں کے واقعات مسطور اور سپے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ قسم دے کر کسی کو مدرام کرنے کی شریعت ادارت نہیں لیتی اللہ آپ کو بھی جانتے ہیں سب سے بچایا بھی کیا ایک آدمی مزدور تھا اگر بندہ محضوری کی شورت میں کیا سونے کے بھادو پر اب ہو جاتی ہے میرے عزیزوں میرے پاس سکہ کی کتابیں موجود ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بغیر یہ کوئی عزیز جاتا تھا ہمارے فقہانے یہ لکھا ہے جو ننگے سربالار میں جائے اس کو تاثیر لگایا جاتا ہے ننگے سربالار میں چھوک ہمارے فقہانے یہ لکھا ہے یا گھتروں کے بعد یہ دکھر کا حضر میں شامل ہوتے ہیں یہ لکھا چھوڑے نہیں کہ حضر میں شامل ہوتے ہیں مستع شریف میں حدیث آئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا جو خسنوں کے بعد دو رکعات پڑے پہلی رکعات میں اجاز در شرط اور دوسری میں قرد آج و حرقہ فرور اس کے لئے تحجد کی نواب کے لئے دو رکعاتیں کافی ہو جاتی ہیں میرے حضیدوں ان کو رجھ چھوڑا کرو تاکہ ہماری قیام اللہ علیہ اور تحجد کی نواب ہو جائے اور شامل کے دن تحجد والوں سے اٹھائے جائے آمین میرے حضیدوں جو میں نے عرق کیا تھا نام حاجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی حضیدوں نے بیان فرمائی تھی بات ہی ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ دن نواب کیا ہوتا نہیں تھا اب کوئی گھر بھی خالی نہیں ہے اب کوئی بہت بھی خالی نہیں ہے بلکہ کوئی پھل بھی خالی نہیں کہ دنس کی کوئی نواب کلا ہو اب پھل نوابی بیٹھے جبگیر کے سمجھے سکتا ہے کہ میری نواب کوئی کلا نہیں ہوئی تو اس وقت یہ عرق جی ہے اب یہ معاملہ جی ہے کہ فقہہ فرماتے ہیں تو ان کو جیلی نصیت کے طور پر یہ کہا جائے تاکہ انہیں وہ ایسا کام کریں نہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچایا بلکی رفیلتہ فرمائے نمال نہ پڑھنے والا عبدی عبدی جو انہم ہے وہ نیکی کرنا چھوڑ دے کیونکہ اس کی نیکی اس کو کچھ پیدا نہیں جائے گی میری حضی صحبہ نہیں کر سکتا چھوڑنے کے لئے تجار ہے عجیب بات ہے وہ صحبہ کرے استقفال کرے خدا سمجھ سے دے جائے شرک و خبر معاف ہو جاتا ہے یہ دنہ معاف نہیں ہوگا ہاں بخائے اس سے چھوڑ نہیں ہے وہ پہلی مرمختی اپنے پر سمجھ کر رہا ہے وہ صحبہ کرے کہ اللہ میں آئے شاہ نہیں کروکہ جنسی بن گا خدا سمجھ نے صحبہ کو دوارا تو خیم اٹھا ہے ایسے لوگ ان کے لئے صحبہ کا حکم ہے یہ نہیں کہ مقابلہ کرنا ہے کہ مجھے ضرور حنم بھیج اللہ علیہ وآلہ وہاں خوفناک منظر ہے اللہ حنم اللہ آپ کو بھیجے بکائے کیا کافر اور نواز پڑھنے والے تو وہ برابر ہے تو مسلمان کا چلنا بے فیدہ وہ وضاعت فرمائیں ایمان کی ہیں دو کشمدہ سبب جو فرمانا ہمارے فقی عبداللہ شبرکبیر آمات اللہ علیہ نے تنبی کی اندرز یہ رکھا ہے کہ بار لوگوں کو اللہ ایمان دیتا ہے آریہ اور بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے آتائی آریہ اس کو کہا جاتا ہے جو وقتی طور پر ایمان آیا موت کے وقت وہ چلا جاتا ہے اللہ عبداللہ جو کہا آپ پیسی کا شفو کر مارکتے ہیں کار مارکتے ہیں شہ کر مارکتے ہیں کوئی کی مارکتے ہیں اس کے مارکتے ہیں اس کے واپر دے دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ دنیا میں وقت براتا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے سب ہوتا ہے لیکن یہ خطرہ ہوتا ہے تیرے قسم کے لوگوں کا کہ ایمان موت کے وقت ان کا سلم کر لیا جاتا ہے اللہ عبداللہ پہلا فرمایا بے نماز انسان دوسرے اشارت فرمایا شالم جو لوگوں کی اجزت مال جان پر شرم کرنے والا ہو ظالم کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے تیسرا ماں باپ پر نافرمان یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں موت کے وقت ایمان خدا واپس لے لیتا ہے اللہ عبداللہ اس کے دعا کرو اللہ ہمیں ایمان حقیقیتہ فرما ہے لیکن کسی کو یہ بدنا مالی ضرور ہے لیکن ہم کسی بے نماز کو خات میں نہیں کہتے ہیں کیا پتا ہے کسی وقت یہ پتا ہے مومن مر کے بیشی تولہ اسے فارکا لے وہ خدا کے علمے ہے مومن کا کیا حال ہوگا اور ہم نماز پتا ہے ہمیں پتا نہیں ہمارا پچھلا وقت کیسے آرہا ہم سب ہمیں پتا ہے کسی کو ایسی مری نگاہ سے نہیں دیکھتے فریل برا سمجھا جاتا ہے وجود کو برا نہیں کہا جاتا فریل کو برا سمجھ رہا ہے ہم نے وجود کو برا نہیں کہا جاتا اس وعہ سے ہرکتی ہے اس کی اللہ معاف فرمائے مجلس میں آئے کہ آدین کی مجلس سنے کہ وعی نے سنے کہ اللہ سے توبہ استخبار کرے گا ایک آج سوکے آنے سے محنم کی آگ مدبطی ہے ملی شان اللہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت صداع امید نہیں ہونا یہ وعی نے اس وعہ سے رہی جاتے ہے اس وعی صداع کے مرے تو خطرہ ہے اللہ جب صلی اللہ ہر ایک قبول فرماتا اللہ بے جیل آپ کی قبول فرمائے اور ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی صدار ہوئے ہیں یہ ایک احرار اللہ قیاد ہے آپ نے شہاب اکرام جتے پہلے بشک نہیں تھے اور شرکت تھے نا میرے نبی کی مجلس بیعت و تمام بلایت کی انتہائی انہیں حاصل ہوگئے پہلے گناہ کہاں رکھ جا پتا کس وقت کس طولہ میں شریک ہو کر اللہ مارے گناہ کو معاف فرمائے بری دیگا سلی ہے مرائی کو برائی کرنے ہوں تجھ انجنی کر جائے اشار غافل ہو جائے نماز حرور کی مدری جنگی میں فر ہوئی اور نماز نبر نواز مکی شورت میں آیا ہے نماز کے فر ہونے شپیل عذاب وں کا دیکھ سمجھ گئے بلا فر ہے میرے عزیز میراج آپ کو مکہ جب رہی نے پہلے ہی حجات پہلے دو مبار جی شکو شام پھر فرمائے کہ آئیو حرم جم لیل شر رات نواز پھر مطاع فتم مل اللہ نماز میرے زمی کے شاہ شر رات نواز بکھر رہ جاتے صحابہ جو ایمان آک کہتے میراج جب آیا اس وقت اللہ نے پانچ رمائے بتا مقدر کی پانچ آتا کہ جو آپ پھر 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 آئے پہلے اسی صورت جس میں جہر یار مدد قم فاند ورب ورم سیام فتح ورد جب یس حق اس اندر پہلے صورت مزم اللہ جلوئی اس اندر نماز اور اس صورت مدد سے آئے کہ نواب رب پر نیکی بری سنا دی اللہ آپ کو بجی انتمام قرآن سے بچائے آمین جمعہ کی جائز ہونے کی شرائط کون کون چی ہیں میرے عزیز جمعہ کے لیے قطبر قطعہ کا ہونا ضرورت کی ہر چیز کا بیسر ہونا جس کے اندر مجبہ صادر کا ہونا اور اتنے نمازیوں کا ہونا کہ ایک بسجد میں جمعہ ہو جائے کہ وہ پورے نہ آئیں ہو جی ہے کہ اس کی اندر لینی ہے ضروری آت جنگی ہر چیز کا مجسر ہونا جب یہ شکل پاہی جائیں وہاں جمعہ فرد ہو جاتا ہے لیکن دو چار دھ ہوں تو وہاں جمعہ پردنی ہوگا انہیں جمعہ کی آنا پڑے گا اللہ آپ پر میرے پر میں فرمائے ایک عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر سیوی کے آگے آتی ہے اور وہ سیوی دیکھ رہے تھے تو ماں کو قدوم کا مرنے کا مقام ہے پھر اس قسم کھا کر کہا کہ یہ مرنے کا مقام دوم بنے کا مقام ہے میرے حدی جو اللہ میرے بانی فرمائے پتر ہی میں چاہ چھو رہا ہے اللہ آپ سب کو مجھے بجائے بلاؤ جیسے آمی ایک بار آپ کے سنت آ جو بندہ آ کر سوال کرے وہ شاہر نہیں اس کو پیشے مد دو جب علماء سسنا ہے جو بندہ اللہ کے نام پر مانگے اس کو جیسے آپ نے صحیح فرمایا سب رہا ایک کہ آپ بھی شاہر دوسرہ یہ مانگرے والے بداروں میں شرسی افیونی ہیروینی نشہی یہ جن کو آپ دہار کہتے ہیں کی سکھاتا ہے یہ لوگ جب مانگرے کی عادت آئے اس کی ختم ہو جائے ایک ہوتا شاہد ضرورت شاہد قرض پریشان حال بندہ ہر پر چاند جانتا ہے کہ بات یہ شخص مستحس ہے آپ اس سوال کو کبھی نہ جلگ بلکہ اس کی ملر قادم جلگ فرق ہے تو آر مجید میں اللہ وہ اور لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ کے جو وہ فکرہ بن جو اللہ کے رستے میں بد ہیں یعنی دین پر رہے یعنی دیار میں بن ہیں اللہ یسالون ناس الہاف انشاء اللہ سے کبھر کر وہ شوال نہیں کرتی اللہ فرماتے وہ زیادہ سیکھ ہے فرما یہ فرما تعریف وی بھی وجود من کے تیروں کو آپ لے کہیں کہ یہ معاملے والے شعر نہیں ہیں تو فرح ایسے روح ہوتے جو خوربہ مساکین ان کی خدمہ کرنی بری ضروری ہے لیکن دنیا کی حدن آج اس سے دھوکے برا دی ہیں اگر جنہ والے پاس نے کہا میرا باپ مر گیا میرا کفر دینے والا کوئی یا مسکل میں اعلام دینے اوزا والا کفر کوئی پتا کہ وہ جھوٹا تھا نہ باپ مر نہ کوئی اس قسم کے جور بلا بلا کر تیز کہتے ہی سے وہ کوئی حکم ہے میرا ایک چھوٹا مسکلہ ہے مجھے ایک جگہ نوکلی میرے نہیں اور میرے پاس اصلی دنیا نہیں اگر دینی دنیا دنیا سے کام کٹ ہوں تو وہ تنخواہ ہوگی حرار ہوگی یا حرام اس پر فرمائے کام تحسر کوئی دنے میرے عزیز اللہ آپ پر میرے فرمائے اگر آپ پاس دنیا موجود ہیں تو اس کم سے کم اس جو کام آپ کو سکت رکھتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں اگر اس کی شکر بھی نہیں اور میں جو کو ادا کروں اور میں پریشر کر دوں گا جس کو پتہ بھی نہیں اس وقت کام ایسے جس کی شمج ہوتی ہے اگر آپ کی شمج میں مقام ہے اگر سے جنگ ہوت تو آپ کر سکتے ہیں اگر قبل میں نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے وہ نہ اہلی میں آ جائیں کے پھر لہ نہیں ہے جو بیٹا ہے اس کی تعلیم بھی اچھی ہے اس کی نوکری کا مسئلہ ہے کام ہوتا ہو کر رہ جاتا ہے اور بات جانے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہے مجھو ہے مربانی دعا کریں اچھا میری ایسا کریں وظیفہ میں آپ کو بات آتا ہوں زہن کی نماز کے بعد شورک خطہ کوئین بات پڑھیں وہ بیٹا آپ پڑھے شہیر پڑھے غلط نہ پڑھے جلا شبہ چند دن کے بات رہ جائے یہ مجھو وظیفہ ہے مجھو عزیزو مجھو آدمی سجا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کوئی اٹھا کر آگے نا میری سے خود سجا کر سکتا ہے تو وہ کرے چا ہے شبہ پر بیٹھا یا جس پر بیٹھا آج کر جو کنشیں بنی آگے ان کے ایسے بنا ہو آگے اس پر سجا جہر رہیں ہے تو اشارت سے نماز کرے کیونکہ نیش خود اٹھا کر سجا کی رانہ اس سے سجا نہیں ہوتا سجا اوپر سے نیت جان ہوتا نیت سے اوپر رانہ نہیں ہوتا یہ نیت سے اوپر اشارے سے نماز آپ ہو جائے جی یہ نہیں کہ سجے کیلئے اشارہ کافی اللہ آپ کو قبول فرمائے آنکھ کھول کر نماز کرنے سے خیال پیشے ہو جاتا ہے آنکھ کے بد کرنے کے آج کسا خیال سے نماز جی پیشے بندہ آنکھ کے بد کھول رہے انشاء اللہ خود خجو آج آنکھ کے بد کرنے کی ضرورت بن ہوگی ایسے کھڑے ہوں گے شجے واری جگہ پر لگ آپ کو اپنی قبر کا در آج جی کہ میں قبر میں خراؤ خجو ہوتا ہے اللہ تعالی خبور خرمائے دعائے توبہ خرمائے آپ نے دعائے بلکر میں پھول گیا ہوں زندگی رہی تو اگر جمعہ انشاء اللہ انشاء اللہ آپ سبر آپ بلکر ہم توبہ کریں اللہ آپ کو مجھے توبہ کی توفید کا فرمائے کہ مجھے جائے شوال ہے آپ کا وقت ہو جائے آج سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلیم وسلی آلی یا الہ العالمین انشبت خاتم باللیمان فرمائے یا اللہ کفر سے شرک سے نفات سے یا اللہ بلک سے ہر گناہ سے ہم کو بچا لے یا اللہ موت کی شدد و شکری سے پناہ تا فرمائے یا اللہ ہمیں شہالت قبرا کی موت تا فرمائے یا اللہ جنہ کے دن باہور شہائیمان کے ساتھ شہادت کی موت تا فرمائے یا اللہ عذاب قبر سے بچا دے یا اللہ حشر کی گرمی سے بچا دے اپنے عرض تا سایہ تا فرمائے یا اللہ مجان عدالت پر ہمارا نیک نوالا پڑھرا بھاری یا اللہ ریا سے خود ستائی سے خود درائی سے ہم سب کو بچا دے یا اللہ برس راب پر ہمارے لئے سوالیوں کا ان پر رہن خرما دے یا اللہ ہم جئے گررے لوگ ہیں ہمارے پر رہن خرما دے ہمارے معمول یمر کو قبول خرما دے یا اللہ ہمارے تمام گرہ تو معاف فرما دے یا اللہ جن دن عزیز انہیں دعا کے لئے کہا ان کے مقاشد ان کے عزائم ان کی ضروری یا ان کی مہمات اور مشکرات یا اللہ پورا واقف ہے ہر ایک عزیز کی ہر خواہش یا اللہ پوری فرما دے جو تیری شریعت کے خلاف نہ ہو مجلس میں بیٹھیں یا اللہ ہم شب کو ایک اچھا جن میں داخل فرما دے یا اللہ ایک اچھا ہی جن میں داخل فرما دے یا اللہ ہم شب اور اپنا رحم و کرم فرما دے دین کی سمجھ عطا فرما دے ہماری اولادوں کو صالح اور نیک بنادے شب اللہ تعالی علا قیل خرق سمجھ محمد محمد